خدا کو رام کہنا کیسا ہے بعض لوگ بڑے لیبرل بنتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ لوگ رام کہتے ہیں اسی رب کو رام نام مختلف ہیں ہم اللہ کہتے ہیں وہ رام کہتے ہیں مادلہ اللہ کو رام کہنا کیسا ہے خدا کو رام کہنا یہ ہندووں کا مذہب ہے رام کا مطلب ہے رما ہوا حلول کیا ہوا وہ مانتے ہیں کہ بتوں میں اللہ حلول کیا ہے رما ہوا ہے سمایا ہوا ہے یہ ہندووں کا مذہب ہے لہذا یہ عقیدہ کفر ہے کہ اللہ رما ہوا ہے ایسا عقیدہ رکھنا ماذا اللہ یہ کفری عقیدہ ہے تو لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجر کسی کے اندر رما ہوا نہیں ہے اور اللہ کو رام کہنا بھی درست نہیں ہے یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے اور ہمارا سب کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے اور انشاءاللہ یہی رہے گا اور جو بجارے جاہل ہیں ان کو انشاءاللہ سمجھائیں گے کہ ایسا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے سوال یہ کہنا کہ تجھے خدا سے چھین لاؤں گا یہ کیسا ہے ایسا کہنے والا کافر ہے کافر ہے کیونکہ اس میں اس نے اللہ تعالیٰ کو مجبور اور خود کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور گویا کہ کہا ہے اللہ تعالیٰ کو مجبور اور خود کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور کہا ہے خدا سے چھین لاؤں گا اس طرح کے جملے غلط قسم کے محبوب جو ہیں اپنی محبوبان کے بارے میں بولتے ہیں گانے سے گاتے ہیں ایسا کہنا انتہائی درجہ کا سخت کفر ہے اللہ تعالیٰ کو مجبور یہاں پر قرار دیا گیا ہے اور خود کو طاقتور حمد اللہ تعالیٰ عز و جل سے طاقتور کیسے ہو سکتے ہیں اللہ کی صفات این ہیں یا غیر یہ ایک مطلب گیا اس کا مطلب یہ کہ کیا صفات اللہ ہیں این کا مطلب یہ ہے این کا مطلب یہ ہے کیا صفات ہی اللہ ہیں اللہ کی جو اٹریبیوٹس ہیں وہی اللہ ہیں یا اللہ کے علاوہ کوئی سیپرٹ چیز ہے صفات کیا ہیں اس پہ متقلمین کا کافی یعنی بڑی ڈیٹیل سے بفتگو ہے کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے لیکن محتاط قول میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس بارے میں محققین اور علماء متقلمین کے مابین اختلاف ہیں مگر زیادہ محتاط قول متقلمین کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات نہ اس کا این ہے اور نہ ہی اس کا غیر یعنی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ صفات ہی خدا ہیں اللہ کی جو اٹریبیوٹس ہیں سننا بولنا کلام کرنا وہی خدا ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے اور ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ صفات اللہ تعالی سے جدا ہیں بلکہ اس کے ساتھ قائم ہیں کیونکہ وہ اینِ ذات کو لازم ہیں ذات کو ذات کہتے ہیں اللہ اللہ کو وہ لازم ہیں اور اس کے ساتھ قائم ہیں بلا تشبیح اس کو یوں سمجھیں سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے بلا تشبیح اس کو یوں سمجھیں پھول کی خوشبو پھول کی صفت ہے پھول کی خوشبو پھول کی صفت ہے جو پھول کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے پھول کی خوشبو اس کی پھول فلاور جو ہوتا ہے اس کی جو فریڈرنس ہے وہ اس کی صفت ہے اٹریبیوٹ ہے جو اس کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے مگر اس خوشبو کو ہم پھول نہیں کہتے کہ یہ خوشبو ہی پھول ہے اور یہ بھی نہیں کہتے یہ پھول سے جدہ ہے سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی تاکہ آپ کو یہ عقیدہ سمجھ میں آ جائے اللہ کی صفات نہ اس کا عین ہے نہ اس کا غیر ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے متقلمین کا محتاط مذہب پھول کی مثال سے آپ سمجھ گئے پھول کی خوشبو پھول کی صفت ہوتی ہے پھول کی صفت ہوتی ہے ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ خوشبو ہی پھول ہے اور یہ بھی نہیں کہتے کہ خوشبو جدا ہے تو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے موجود ہے بہرحال نہ اللہ کا وہ ذات عین ہے نہ ہی غیر ہے جدا ہے سیپرٹ ہے شرعہ کار نصفیہ میں ہے وَهِيَ لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ یعنی انَّا صفات اللہ تعالیٰ لَيْسَتْ عَيْنَ الزَّاتِ وَلَا غَيْرَ الزَّاتِ یعنی اللہ کی صفات نہ عینِ ذات ہیں نہ غیرِ ذات ہیں اس کو میں نے سمجھا دیا اس حقیدے کو کہ کیا ہے حکم اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی صفات اللہ کا غیر کہتا ہے کہ یہ اللہ سے جدا چیز ہیں کوئی سیپرٹ چیز ہیں تو پھر ایسا کہنا گمراہی ہے فتاوہ شار بخاری مفتی شریف الحق انجدی صاحب انڈیا سے انہوں نے جلد نمبر ایک ٹو، ٹری، سکس پیج پہ اس بات کی وضاحت کی ہوئی ہے آپ یہی حقیدہ بڑی ڈیٹیل سے ان کے فتاوہ میں دیکھ سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو خلاصہ اس کا کر دیا تاکہ آپ کو یہ سارا حقیدہ سمجھ میں آجائے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ کی صفات نہ اس کا عین ہے نہ اس سے جدا ہے غیر ہے اللہ کو سخی کہنا ہے کیسا بعض درگر لوگ کہتا ہے اللہ بڑا سخی ہے اللہ کو سخی نہیں جواد کہنا چاہیے آلہ حضر رحمت اللہ تعالیٰ میں لکھا ہے اس بارے میں اسماء الہیہ توقیفیہ ہیں یعنی قرآن و حدیث کی طرف سے اللہ کے ٹھہرائے ہوئے نام ہیں یہاں تک کہ اللہ جللہ جلالہو کا جواد ہونا اپنا ایمان مگر اسے سخی نہیں کہہ سکتے کہ شرعہ میں وارد نہیں کیونکہ لفظ سخی حدیث میں آیا نہیں اللہ کا نام قرآن میں آیا نہیں جو چیزیں اللہ کا نام قرآن میں نہیں آیا حدیث میں نہیں آیا وہ ہم نہیں کہیں گے کیونکہ اللہ کے نام توقیفیہ ہیں توقیفیہ میں نا قرآن و حدیث میں آئے ہیں مفتی حمی جارہ نیمی نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے علی رحمہ نے کہ محاورہ عرب میں ممن سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے تو اوروں کو بھی کھلاتا ہے اور جواد وہاں جو خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے اس لئے اللہ کو سخی نہیں کہا جا سکتا ہاں اللہ کو اگر کسی نے سخی کہہ دیا تو اس سے کفر لازم نہیں آئے گا لیکن نہ کہنا چاہیے ٹھیک ہے دوسری بات اللہ میاں اللہ میاں یہ بولتے رہتے ہیں بعضوں کا لوگ ہمارے پنجاب کے لوگ اس کے علاوہ اور علاقوں کے لوگ اس طرح کا لفظ کہتے ہیں اللہ میاں اللہ کے ساتھ میاں لفظ بولنا ممنوع ہے بعض علماء نے نجائز لکھا ہے نجائز مطلب گناہ بندگ ہوگا مازاللہ کیونکہ اللہ تبارہ و تعالی میاں کا جو لفظ ہے اللہ کے لئے بولنا یہ درست نہیں ہے آلہ رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے میاں کا اطلاق نہ کیا جائے اللہ تعالی پر نہ بولا جائے کیونکہ میاں کے تین معنی ہیں ان میں دو جو رب العزت کے لئے محال ہیں مثلا میاں کا ایک معنی ہے آقا اور شہر اور مرد و عورت میں زنا کا دلال نیا کے اور بھی الٹا مانا ہے بندہ ہے لہذا جس کے اتنے مانا ہوں مختلف اور برے مانا ہوں وہ اللہ تعالی جس کے لئے سیوٹ ورڈ نہیں ہے اس لئے ہم یہ نہیں بولیں گے اللہ پاک بولیں گے اللہ تعالی بولیں گے اللہ سبحانہ و تعالی بولیں گے اللہ عز و جل بولیں گے ٹھیک ہے اللہ میاں نہیں بولیں گے اگر کوئی کہتا ہے یار مجھے کسی کا خوف نہیں ہے میں کسی سے نہیں ڈرتا مجھے نہیں پرواہ اللہ نراض ہو یا راضی ہو بس میں نے یہ کام کرنا ہے یہ جملے بادو کا لوگ کہہ دیتے ہیں مجھے نہیں پرواہ ماذا اس میں اللہ تعالی عز و جل کی ناراضی کو ہلکا جانا ہے تخفیف کا عقیدہ سے کہتا ہے تخفیف کیے اس نے اسے اللہ تعالی کے عذاب سے بے خوف ہونے کا پہلو نکلتا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے یوں نو کون ہوں میں اس طرح کا جملہ انگلیس میں بھی بولتے ہیں تو یہ کہنا کفریہ جملہ ہے ایسے ست کو توبہ تجدید ایمان کرنا پڑے گا مفتی حمد جدلی آدمی ہمیں لکھتے ہیں کسی سے کہا کناہ نہ کرو ورنہ خدا تجھے جہنم میں ڈالے گا اس نے کہا مجھے جہنم سے نہیں ڈر مجھے کوئی پرواہ نہیں خدا کے عذاب کی کچھ پرواہ نہیں ایک نے دوسرے سے کہا تو تو خدا سے نہیں ڈرتا یا اس نے غصے میں کہا نہیں یا کہا خدا کیا کر سکتا ہے یہ سب کلمات کفر ہیں اس سے بندہ کافر ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی اس میں گویا کہ توہین ہے تعظیم کا خیال نہیں رکھا گیا لہذا جس نے اس طرح کا کوئی جملہ بولا ہے فوراں توبہ کریں تجدید ایمان کریں تجدید نکاح کریں تقدیر کا معنی کیا ہے تقدیر کا معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا مقرر کرنا تیہ کرنا تین معنی اس کے لغوی ڈکشنریز میں لکھے ہوئے ہیں تقدیر اندازہ کرنا اسٹیمیٹ جسے کہتے ہیں مقرر کرنا کسی چیز کا ہم تقرر کر دیں مقرر کر دیں کہ یہ یہ ہے یہ اتنا فکس ہے فکس کرنا جسے کہتے ہیں تیہ کرنا وہی فکس کرنا یہ کسی چیز ہے اچھا تو تقدیر کہتے کسے what's the definition of destiny تقدیر اس کا مطلب یہ ہے ہمارا عقیتہ تقدیر کے بارے میں یہ ہے ہر بلائی بلائی اور برائی کو اللہ تعالی نے اپنے علمِ عزلی کے مطابق مقرر فرما دیا یعنی جیسا ہونے والا تھا جو شخص جیسا کرنے والا تھا اللہ تعالی نے اپنے علم سے جانا وہی لکھ لیا اب جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا سب کچھ اسی تقدیر کے مطابق ہوگا اسی تقدیر کے مطابق ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا اپنے علم سے اسی تقدیر کے مطابق ہوگا جو اللہ تعالی nos لکھ لیا ہے یعنی جو کچھ ہونے والا تھا اللہ تعالیٰ اپنے علم سے اس سے جانا اور اسے لکھ لیا اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ میں بھی لیکچر جو دے رہا ہوں یہ بھی تقدیر کے مطابق ہے تقدیر میں ایسا لکھا temples میں دے رہا ہوں لکھا ہے لکھا تھا اللہ نے اپنے علم سے جان لیا ہے تو جو کچھ کائنات میں آگے ہوگا وہ تقدیر کے مطابق ہوگا جو لکھ لی گئی اس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے جب ہم یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں تو ذہنوں میں بڑے اوجیکشن اٹھتے ہیں مثلا یہ سوال اٹھتا ہے پھر بندہ تو مجبور ہے کیونکہ اس کے افعال تو پہلے ہی لکھ لیے رکھ گئے اب وہی ہونا ہے جو لکھ دیا گیا مثلا اگر زیاد گناہ کرتا ہے تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پہلے لکھا گیا تو پھر زیاد کو بیچارے کو گناہ کیوں مل رہا ہے اس کو عقیدہ کیوں ملے گا کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے جواب بندے کو مجبور محس سمجھنا کہ بندہ مجبور ہے اس کو کوئی اختیار نہیں یہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے بلکہ یہ گمراہ فرقہ گدرا ہے جس کو جبریہ کہتے تھے فرقہ جبریہ وہ کہتا تھا بندہ مجبور ہے سب کچھ تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے بندے کا کوئی بیچ میں قصب بھی نہیں اختیار بھی نہیں اختیار چھین لیا گیا بندے سے لہذا بندے کو گناہ یا عداب نہیں ہوگا یہ فرقہ جبریہ کا حقیدہ تھا ہمارے نزدیک بندہ مجبور محس نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجبور محس کا جملہ یاد کر لیں ہمارے نزدیک بندہ یہ انسان مجبور محس نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک طرح کا اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہی لکھا اللہ نے وہی لکھا جو بندہ کرنے والا تھا لہذا اگر بندہ گناہ کرنے والا تھا مجبور زیاد گناہ کرنے والا تھا تو اللہ نے گناہ لکھا اور یہ سواب کرنے والا ہوتا تو رب ضرور سواب کر اس کا لکھتا اللہ کے لکھے نے آپ کو مجبور نہیں کیا آپ کے اندر اختیار ہے کہ آپ برائی کو چوز کریں یا نیکی کو چوز کریں برائی کو چوز کرنے پر آپ کو عذاب دیا جاتا ہے لہذا اللہ کے لکھے نے تقدیر نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ تم برائی ہی کرو ہاں اگر تم آج اس وقت نیکی کرنے والے ہوتے تو اللہ کے تقدیر میں نیکی ہی لکھی گئی ہوتی اللہ کے عین نے اللہ کے لکھے نے آپ کو مجبور کر کے گناہ نہیں کروایا اچھا جیسا ہم کرنے والے تھے اس نے اپنے علم سے جانا ویسا لکھ دیا مثلا مثال دی میں نے زیاد کے بارے میں لکھا یہ 2019 کی جنوری کی پہلی تاریخ کو گناہ کرے گا 2020 کی جنوری کی پہلی تاریخ کو گناہ کرے گا کیونکہ زیاد اپنے اختیار دن گناہ کرنے والا تھا اس لیے لکھا گیا اور اگر زیاد اس دن کوئی نیکی کرنے والا ہوتا تو اللہ ضرور اس کے لیے نیکی لکھتا تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کیا اب یہ ایک اور مثال سے سمجھ لیں انجینئر پول بناتا ہے انجینئر پول بناتا ہے لکھ دیتا ہے اس کی ایکسپیری ڈیٹ پروڈکٹ کوئی کمپنی پروڈیوز کرتی پروڈکٹ اس کے ایکسپیری ڈیٹ لکھ دی جاتی ہے کیا اس لکھ دینے نے اس کو خراب کیا ایکسپیری ڈیٹ لکھ دی ہے اس لیے وہ چیز خراب ہوگی اپنی ڈیٹ پہ آگے یا وہ خراب ہونے ہی والی تھی بتائیے اب وہ خراب ہونے ہی والی تھی اس کی ایکسپیری ڈیٹ تو اس لیے لکھی کہ وہ اس چیز کو بنانے والا اس کو جانتا تھا کہ اس ڈیٹ میں اس نے خود بخود خراب ہو جانا ہے اس کے علم نے اس کے جاننے نے اس کے لکھ دینے نے چیز کو خراب نہیں کیا وہ ایٹ ایسیف ڈسٹروائے ہوئی ہے ایسا ہے کہ نہیں تو انسان جو گناہ کرتا ہے یہ خود کرتا ہے لہٰذا اللہ کی لکھنے نے اس کی مجبور نہیں کیا اللہ نے تو اپنے علم سے جانا وہ اس کا کمال ہے وہ علم سے جان لیتا ہے ہر چیز کو آنے والے فیوچر کی چیز کو وہ اس کا کمال ہے اس نے علم سے جان لیا اگر انسان گناہ نہیں بلکہ نیکی کرنے والا ہوتا تو وہ اپنے علم میں اپنی تقدیر میں نیکی ہی لکھتا لہذا انسان مجبور ماحض نہیں یہ جو گناہ کر رہا ہے یہ گناہ اس لیے یہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے اس لیے اس کو گناہ ملے گا عذاب اس کا ہوگا اہل سنت کی کتاب شراقہ نصفیہ جو ہے اس میں اس کی پوری تفصیلی بحث موجود ہے یہ ساتھ میں درجہ میں عالم کورس کے ہم پڑھاتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ بندوں کو اپنے افعال کا اختیار حاصل ہوتا ہے اپنے ایکشنز کا گناہ یا سواب تب ہی تو اسی اختیار پر ہی تو سواب یا عذاب ملتا ہے اس بنا پر اگر یہ افعال نیک ہوں تو اس کا سواب ملتا ہے گرونا کے کام ہو تو ان پر عذاب دیا جاتا ہے فرقہ جبریہ کا یہ کہنا غلط ہے کہ بندوں کو اپنے افعال کا کچھ اختیار ہی نہیں اس کی حرکات سکنات تو محض پتھروں کے حرکات کے مشابہ ہے فرقہ جبریہ یہ کہتے ہیں یعنی پتھر کی طرح ہے انسان تو اس کو کوئی چلا رہا ہے جنہیں اپنے افعال پر نہ قدرت حاصل ہوتی ہے نہ قصد و اختیار ہوتا ہے یہ عقیدہ باطل ہے جبریہ کا کیونکہ ہم پکڑنے اور کانپنے کی حرکت میں ضرور فرق کرتے ہیں ایک ہوتا ہے ہاتھ خود بخود کانپنا ایک ہوتا ہے خود کم پانا فرق ہے کہ نہیں میرے اختیار سے کام رہا ہے اور ایک ہے جس کو بیماری ہو اور عائشہ کی وہ اس کا ہاتھ خود بخود کام رہا ہوتا ہے دونوں میں فرق ہے کہ نہیں تو پتھر جس کو کوئی چیز ہلا رہی ہے اور ہمارا اختیار سے ہاں مل رہے ہیں اس میں فرق ہے اور عائضہ فرقہ جبریہ کا یہ کہنا ہے کہ there is no difference between stone and in a human body is totally totally wrong belief اور یہ بھی جانتے ہیں کہ پہلی حرکت بندے کے اختیار سے ہے دوسری حرکت بلا اختیار ہے عائشہ کی حرکت without 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 بندے کے اختیار سے ہوتی ہے جو ایسے ہاتھ ہی لڑا ہوتا ہے اور جو میری حرکت میں کر رہا ہوں یہ میرے اختیار میں کروں نہ کروں لہذا یہ پوری مثالیں دیکھ کر سمجھایا گیا ہے اس میں اس کتاب کے اندر کہ بندے کو اپنے افعال کا اختیار جو یہ کہتا ہے کہ بندے کو اپنے افعال کا اختیار ہی نہیں اپنے ایکشنز کا اختیار ہی نہیں وہ باطل ہے اور اس کا حکام الہی کا مکلف ٹھہرائے جانا ہے جو اس کا سواب یا عذاب کو مستحق ہونا نیز افعال کا اس کی طرف منصوب ہونا کسی طرح کس طرح درست ہو سکتا ہے یہ ان کا اجنی عقید ہے کیونکہ ان افعال میں ہر قصد سے پہلے قصد اور اختیار ہوتا ہے اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس نے نماز پڑھی اس نے لکھا جو اشیاء اس کی قدر سے باہر ہیں اس کے بتعلق انداز مختلف ہوتا ہے مثلا کہا جاتا ہے اس نے روزہ رکھا لڑکا بڑا ہو گیا یا اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا ان افعال کی نصبت بندے کی طرف نہیں کی جاتی مثلا یہ مثال دی گئی ہے کہ کچھ افعال ہے جن کی نصبت بندے کی طرف کی جاتی کہ اس میں اس کا اختیار ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں لڑکا بڑا ہو گیا بڑا ہونے میں اس کا اختیار ہے حضنے بڑا ہو نہیں لڑکا بڑا ہو گیا بندے کی طرف نصبت نہیں کر رہے ہو گیا ہے یعنی یہ خود بخود ہو گیا چہرہ سیاہ پڑ گیا اس نے تھوڑا اختیار سے سیاہ کیا وہ خود بخود ہو گیا بندہ بڑا ہو گیا ہے ہو گیا ہے خود بخود نہیں ہوا تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنس کی بندے کی طرف نسبت نہیں کی جاتی وہ ہو جاتی ہیں کہا ہے اس لیے وہ ہمیں ان ایکشنز کو ہم ڈیفرنٹ مانا جو بندہ خود کرتا ہے اس کی ہم بندے کی طرف نسبت کرتے ہیں زیاد نے قتل کیا زیاد کی طرف نسبت کی نا زیاد نے گناہ کیا زیاد نے شراب پی زیاد نے یہ کیا یہ بندے کی طرف نسبت کرتے ہیں کیونکہ یہ بندے کی اختیار سے ہوتا ہے اور یہ اختیار جو دیا جانا یہی اسی پر آداب اور یعقاب ہوتا ہے یہ تھوڑی سی بحث تھوڑی سی ڈنگی ہے یعنی گہری ہے میں سمجھتا ہوں آپ ابتدائی طالب علم ہیں میں انشاءاللہ اس کو آسان آسان کر کے اس کی مثالیں دیکھے سمجھانے کی کوشش کر انشاءاللہ آپ کو سمجھا جائے گی اچھا یہ قائد نصفیہ کی آپ نے عبارت پوری پڑھ لینی کتاب سے تقدیر کا انکار کرنا کیسا ہے کوئی کہتا ہے یہ یہ میں نہیں مانتا کہ سب کچھ پہلے لکھا گیا ہے میں نہیں مانتا بعض لوگ ایسے لبرل ذہن کے لوگ اس طرح کی بات کہتے تھے جواب تقدیر قرآن اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَكُلَّ شَيْئِنَ اَحْسَيْنَاهُ كِتَابًا ہم نے لوہِ محفوظ میں ہر چیز لکھ کر شمار کر رکھی ہیں لکھ کر اور قرآن پاک میں امر کتاب کا جو ذکر آیا ہے وہ اس سے بنا لوہِ محفوظ ہے جس میں تمام کائنات اور عالم میں ہونے والے جملہ حوات اس واقعہ تمام اشیاں لکھی ہوئی ہیں اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہوتا صحیح مسلم عبداللہ بین عمر سے مروی ہے حقہ کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوق کی تقدیریں لکھتی تھیں اس وقت اس کا عرش جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کلم کو تخلیق فرمایا اور اسے حکم دیا کہ لکھ اس نے عرض کیا کیا لکھوں فرمایا مخلوقات کی تقدیریں لکھو چنانچہ اس نے جو چیز ہو چکی تھی جو چیز ہونے والی تھی سب لکھ دی یہ حدیثوں میں آیا اچھا پھر جو انگار کرتے ہیں تقدیر کا اس کا حکم کیا ہے اس پر کیا فتوہ لگے گا تقدیر کا انگار کرنے والا گمراہ بددین ہے گمراہ بددین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے انگار کرنے والا کوئی اس امت کے مجوس کا ہے قدریہ یعنی تقدیر کے جو انگار کرتے ہیں اس امت کے مجوس ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں ان کی اجازت نہ کرو اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت مت کرو حدیث میں آیا ہے یعنی گمراہ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کرو جو تقدیر کا انگار کرتے ہیں گمراہ بددین ہے جو تقدیر کا انگار کرتے ہیں کیونکہ وہ قرآن کی آیتوں کا آیتوں کا اور حدیث کا انکار کر رہے ہیں لہذا وہ گمراہ بددین ہیں یہ حکم ہے تقدیر کی قسمیں کتنی ہیں کون سی قسمیں بدلتی ہیں نہیں بدلتی ہیں انشاءاللہ یہ بہت ڈیٹیل سے بحث میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ کو سمجھ بھی آجائے گی یہ جو کہتے ہیں نا کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کے تقدیر دیکھی ابھی تو آپ نے پڑھا اللہ کا لکھا بدلتا نہیں ہے تو یہ تقدیریں کون سی تقدیر بدلتی ہیں کون سی نہیں بدلتی تو یہ نگاہِ ولی سے کون سی تقدیریں بدلتی ہیں دعا سے کون سی تقدیر بدلتی ہیں صدقے کے بارے میں کہا گیا کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے بلا اگر تقدیر میں ہے تو ٹلے گی نہیں ٹلے گی یہ حدیثیں جو ہیں ان کا کیا معنی ہے وظائف سے جو تقدیریں بدلتی ہیں اس کا کیا معنی ہے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے جو تقدیریں بدلی ہیں اس کا کیا معنی ہے تو یہ سارے معنی ہے انشاءاللہ کل میں آپ کو سمجھاؤں گا سارے شکوک و شبہات آپ کے دور ہو جائیں گے everything will be clear like crystal انشاءاللہ I hope that